نتیجہ یہ نکرتا ہے کہ جو کچھ آج کریئے بیان فرما رہا ہے یہ تو جو کچھ اشرائی صاحب لکھا صاحب نے لکھا پوری عمر صحیح بلکہ پورا قرآن نے لپیٹ دینے کی قابل کہ حرات بھی بدل گئے وہ لوگ بھی نہیں رہے کس ساتھ ختم ان کے لئے تھا اب ہمیں چھوٹ ننک کرتے ہیں نماز رو بے کے لئے ننک ہیں یہ بنی اسماعیل میں ہی اترے تھے انہوں نے پڑھ رہی ہوگی ہمیں جا کرتے ہیں قرآن قیامت تک کے لئے سب نے اس پر عمل کرنا کوئی جان نہ چھڑائے جہاں خاص آجائے کہ یہ نبی صرف تیرے لئے وہاں اترے تھا اللہ نے کر دی یہ زیادہ بیویوں گرہ تو اللہ تعالیٰ اگر کہہ دیتا کہ یہ بھی خاص ان کے لئے تو ٹھیک ہم کیوں اس میں گسے رہیں گے یہ اسماعیلیوں کے لئے یا دوسروں کے لئے نہیں دوسرے مولانا غامضی صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو حدیث ہے جس میں موسیقی کے عالات توڑنے والی اس کے اندر باقی چیزیں جو حلال ہیں ان کا بیان ہوا ہے وہ ہی حرام کی گئی ہیں مثلا وہ زنا کریں گے فروج کو حلال کر لیں گے یعنی حرام کی طرف راگب ہوں گے تو وہ چیزیں ہیں تو حلال اسی طرح موسیقی ہے تو حلال ہی لیکن وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی غلط استعمال یا بے ہنگام نہیں وہ کوئی حلال نہیں وہ سب چیزیں حرام ہیں یہ بھی غامضی صاحب کا نجازت کون سی چیز اس میں حلال ریشم بھی مردوں کے لئے حلال مردوں کی بات ہو رہی ہے کہ مرد ان کو اپنی حلال کریں ریشمی نے بعض دین براہ گوا کہ حرام ہے مردوں زنا بھی سب کے لئے حرام کوئی چیز اس میں ایسی نہیں کہ وہ حلال ہے اور وہ حرام کیا لیں جائز کوئی چیز موسیقی وغیرہ اور دوسری جب بھی جیسے نکال سیں حضور کے گھر میں عید کے موقع اور بچیاں دابدے اس میں کیا حضر ضعوبہ کیا نبی کی قرد میں شیطانی ساتھ پتہ چلا کہ ساب لوگوں کو آپ نے سمجھا دیا یہ مذہب نیر جائے شیطان نہیں کی ہیں باقی جو دین ہے وہ ٹھیک ہے اس خیال کرتا خطرت کا خوشی کا موقع دو عید اور شادی وہاں صرف دف کی جاؤ اور بھی کوئی نہیں اصبت دوفی ہے کوئی جو چھٹی نہیں کہ آؤ ساتھ ساتھ سارے اس مانہ میں تھے کوئی اجازت نہیں دوف کی اجازت کہ صرف دوف چھوٹی بچیاں اگر بجالیں وہ بھی عید اور شادی حضرت امرا آواز سنتے تھے تو آدمی بیٹھتے تھے کہ شادی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ درے سے خبر ہو وہ سورہ عراف کی آیت 32 میں تو اللہ نے چار چیزیں حرام فرمائی ہیں بلکہ اس کے مقابلے میں یہ کہا کہ زینت کی چیزیں حرام نہیں ہیں یہ آیت جو ہے اس کا کس حد تک یہ جو کہتے ہیں کہ کون ہے زینت کے موقع ہیں جب سورہ نور میں کہہ دیا کہ اپنے باپوں کے علاوہ رہنے کے علاوہ عرصین زینت نہ ظاہر کرے تو پتا چلا زینت بزارتے خود حلال ہیں مگر وہ محرم رشتہ دار یا جن سے بری توقع نہیں ان کے سامنے ظاہر کرنے کی بات اگر اللہ تعالی نے اجازت دیا ہے حلال تینر کھانے کی تو یہ کہ اثراف کرو یا بے موقع کرو ہاتھ کے اندر کھاؤ یہ کوئی اس طرح نہیں سمجھ جاتا کہ زینت حلال کی ہے تو سب کو دکھاسے پھرو کیوں اللہ نے کہا سوائے ان کے کسی کے سامنے ظاہر کرو سورہ نور پڑھو ولا یبدی نہ زینت نہ نہ زینت عورتے اپنی ظاہر کرے سوائے اپنے باپوں کے بیٹوں کے بھانیوں کے دہرہ ہے اس کے اندر دکھائیں غیروں کو دکھائیں گے پھر فتنہ ہی پیدا ہوگا جن کے دلوں میں بھی مہاری ہے وہ در پیہ ہو جائیں گے بزماشی پھیلے گی یہاں بھی اسلائی صاحب کا میک ٹوکڑا پڑھنا چاہتنا اللہ عنہ پر ہم کرے بہت امدہ لکھائیں یہ سورت آر آب تھی کمال لکھاؤں واقعی ان کے اندر دین تھا وہ بہانے نہیں جونتے کہ لوگوں کو خوش کریں یہی سورہ جو عالی نام اس میں اللہ نے کہا دیکھو بے حیائی کی چیزیں اس طرح صرف کہا نا آرام کہ خوش حرام کی ہے یہاں بات آگے بڑھ گئے کسی جگہ کہتا تھا زنا نہ کرو کہیں اللہ کہتا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ یہ اسلائی صاحب پر اللہ کی رحمت ہے یہاں آیا وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَارِ شَحْتَ مَا ذَهْرَ مِنْحَا بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ بے شک وہ ظاہر بے حیائیوں یا چھپی ہوئی ہیں تو یہاں لکھتے ہیں فواہش کے مانع کھلی ہوئی بے حیائی ربدکاری کے جن میں اولین درجہ زنا کو حاصل ہے چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں اسی مضمون کو یوں اضاف فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُ الْزِنَا اِنَّوْ كَانَ فَاحْشَ وَسَا سَبِيلَا اور زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو یہ کھری ہی دے ہی آئی اور نہایت ہی بڑی راہ دینجر دوری لکھا خطرہ خطرہ لَا تَقْرَبُ کا لفظ ہے ان برائیوں سے روکنے کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے جن کا پرچھامہ بھی انسان کے لیے مولک ہے خود نہیں ایسا حضر لے جاتینا وہ بھی خطرے گی جو بہت دور سے انسانوں پر اپنی کمند فینکتی ہیں اور پھر اس طرح اس پر گرفتار کر لیتی ہیں کہ ان سے چھوٹنا ناممکن ہو جاتا ہے ایسی برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے میں آدمی کو کامیابی صرف اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے پورا قرآن حدیث آ چلیا جب وہ اپنی نگاہ اپنی زبان اپنے دل کی پوری پوری حفاظ کرے اور ہر اس لخنا کو پوری ہوشیاری سے بند رکھے جس سے کوئی ترغیب اس کے اندر راب پا سکتی ہے اور ہر ایسے مقام سے پرے پرے رہے جہاں کوئی لگزش ہو سکتی ہے اسی لا تقربو کے تقاضوں کو بروے کار لانے کے لیے قرآن نے مردوں اور عورتوں دونوں پر بہت سی فابنی آج کی ہیں جن کی تفصیل احضاب اور نور میں بیان ہوئی ہے وہاں آمین انشاءاللہ اس کے سارے پہلو زیرے بحث لائیں گے آگے جو ٹکڑا بہت چین تھی سارا تذکیہ نیکیوں اور بدنیوں دونوں سے متعلقی یہ بات یاد رکھیں چاہیے کہ ان کا اصل منبع انسان کا دل ہوتا ہے اس وجہ سے کوئی نیکی اس وقت تک فروغ نہیں پاتی ڈپنگ دل کے اندر اس کی جر مضبوط لاؤں بھائی چانس لگ بات ہے اللہ حاضر کی آس کوئی برائی اس وقت تک انسان کی جان نہیں چھوڑتی جب تک دل کے اندر سے اس کی جر اکھار نہ دی جائے اگر کوئی برائی دل کے اندر موجود ہے تو وہ کان آنکھ زبان فکر اور خیال کی راہ سے برابر غضہ حاصل کر کے موٹی ہوتی رہتی اندر خیال ہے اس رکانوں سے نگمیں سنتا آنکھوں سے دیکھتا زبان سے شہد کی باتیں کرتا یہاں تک کہ وہ روحانی سرطان کی شکل اختیار کرتا ہے کینسر بند ہتی ہے اور گو اس کو زندگی میں ایک دن بھی فیلن بروے کارانے کا موقع نہ ملا جانسلی ملا کرنے کا تاہم انسان کے کرب و دماغ پر اس کا اس طرح تسلط ہو جاتا ہے کہ پھر تذکیہ اور اصلاح کا کوئی سخت سے سخت آپریشن بھی اس پر کار گرنی ہوتا وہ بلاخر انسان کی اخلاقی اور ایمانی موتی پر منفی ہوتی ہے اس وجہ سے قرآن نے ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے فہشا سے دور دور رہنے کی تاکیر کرتا ہے رحم اللہ رحمت اللہ یہ تھی دین کے اثر علم بلدار رائے میں کوئی اختلاح ہو جائے کوئے نہیں مگر ان کے اندر یہ رچہ ہو دین تو کہتا ہے دور پیرا لگا دو بہر یہ لگا دو کس برائی کی طرح ہونا انہوں کہتے ہو کنارے پر چلے بلکہ دوب جائیں پھر کہا بھجو در میں آنے کار دریہ تختہ بندم کر دائی بازنی گوئی باندھ کر دکڑ کر تختے پر سمندر میں پھینک دو پھر کہو نا پانی نا لگنے دینا کیوں نا پانی لگے گا اب تو دوائی ہوگا جزاک اللہ مولانا صاحب آپ نے سوالات حدیث پاک میں بھی آیا حضور نے پرنایا ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں آنکھ بھی زنا کرتی ہیں زبان بھی زنا کرتی ہیں پاؤں بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا ساتھ ساتھ بتاتے گا کہ دمان کا دوائنا وہ زنا بری باتیں کرنا کانوں کا بری باتیں شاید کی سننا آنکھوں سے دیکھنا پاؤں سے چل کر جانا اور آخر میں فرمایا پھر شرم گا دوائنا یا اس کی تصدیق کر دیتی ہے پریکٹیکلی ہو جاتا یعنی راستے سارے چپٹ کھول گیا پھر کھو گیا یہ نہ حدیث اور قرآن کے ہوتے ہیں یا کیوں ایسی باتیں اس دور میں تو نوجوانوں اور بچیوں کو پڑے پڑے رکھنے کی ضرور اگر کوئی گنجائز تھی بھی تو جیسے مثال میں نے دینا کہ جیسے حیضہ پھیل جائے تو تربوس کو بھی ڈاکٹر ہوں نے دی یا دروازہ کھولنے کی تھی کہ لوگ خوب بلماسی پیلا ہیں لازاہی صاحب لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ عامدی صاحب کا یا قرآن پرویز کا یا دوسروں کا پڑھتے نہیں ان کا نہیں حق کے تفسرے کریں یا بزنام کریں جس آدمی نے کوئی کام کیا اس کی اچھی بات کی داد میں جو کچھ غلطی ہوئی ہے دعا کریں کہ اللہ انہیں بھی انس غلطی سے بتائیں میں نے ان کا سارا لٹرچر پڑھا ہے اب بھی کچھ ہفتات پڑھتا رہتا ہوں یہ کوئی بات نہیں کہا ہم انہیں نفرت کریں کیوں نفرت کریں ایک آدمی دین کا خواہد میں اپنی سامنے کے وقابل کہان کرتا ہے بسم اللہ اللہ اس کی صحیح قبول فرمائے ہمیں ان سب کو اللہ راہ راست دکھائے اللہم آرین الحق کا حق ورزکلت تبھا ورزکلت تبھا ہم سب کو اللہ غلطی سے بتائے تو باقی جو مضمون ہے کہ رجم کا مسئلہ ان کا یہ دوسرے یہ بھی کبھی انساء اللہ جرے بیس آئیں جب میں نے ان کی ساری بیسوں پر نشان لگائے ہوئے کتابوں سے حوالے نکال کے رکھے ہوئے پھر کبھی موقع ملے گئے باقی دائے صاحب میرا یہ سلام غامدی صاحب جو ساتھی ہیں آپ کے سب پر پوچھائیں وہ ہمارے بانگ روح سلام ہمارے ساتھی جہاں بھی ہیں دنیا میں سلام پوچھا دو وہ ہمارے بھائی ہیں کوئی بادنی دین کے سامن میں اختلاف ہو سکتا انشاءاللہ مولانا دوسرہ وہ جو تفسیر پہ آپ نے نشان لگا ہے پھر انشاءاللہ وہ اگلے ویک کے وہ سلسطہ شلو کریں گے سلسطہ پہ جو پڑھ لیں گے انشاءاللہ اس میں زائے صاحب پہلے آپ یہ سیڈی ان تک پہنچا دیں اور یہ تمام ریکارڈنگ ان تک چلی جائے اس کے متعلق ان کا پھر کوئی اعتراض ہو یا کوئی سوال ہو تو پھر وہ ضرور بتائیے تاکہ ہم اس کے بارے میں بھی وضاحت کر سکیں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ آپ اجازت دیجئے ہم پروگرام ختم کرتے ہیں وآخرت آمان ان الحمدلللہ رب العالم السلام علیکم السلام بڑھ